مولانا سعیدہ مطحان صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بردے یہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے لیکن بعد حق ہے وہ فرماتے تھے مال کا نشہ شراب کے نشے سے ہزار درجہ بڑھا ہوا ہے مال کا نشہ شراب کے نشے سے ہزار درجہ شراب پی کر کی تین چار گھنٹے کے بعد وہ نشہ ختم ہوتا ہے مال کا نشہ موت پر ختم ہوتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ ہم من کانا یورید العاجلہ تا جو دنیا کا تعلق ہو اج جن لالہو پیہا ہم اس کو دنیا میں دیتے ہیں مانا شاہ مان مقدار اس مقدار میں جتنا ہم چاہے لے من نورید جس کو ہم چاہے سمجان لالہو جہنم یسلاح مضموم و مدہورہ لیکن جب اس نے سارے صلحیتوں کو دنیا پر استعمال کیا تو دوزہ میں برے حال میں جائے میرے پیارے بھائیو پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ نے جو لے کا ہے مقدر میں وہ مل ہی جائے گا خدا پاک کی قصد ایک دانہ ہزار روپے کا گندم ہو جائے جو اللہ نے ہمیں لے کا ہے وہ مل ہی جائے گا جہاں سے بھی ہوگا پریشان اس کی ذمہ داری ہے اس لیے مولانا یوسف رحمہ علیہ فرماتا ہے یہ جملہ دل پر لکھنے کے قابل ہے دل پر کاغذ پر نہیں ہے ازباب معیشت کو پڑھاؤ گے تو دین کو کھو گے دین کو کھو گے تو مصیبتیں پڑھاؤ گے ازباب معیشت کو پڑھاؤ گے تو دین کو دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور دین کو کھو گے تو پھر ازباب چیزیں آئے گی لیکن مصیبتیں پڑھ جائے وہ تو فرماتا ہے اللہ وَإِنَّا نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْسَقْ مِلَا رِزْتَا اللہ یہ آدمی تھوڑا سا غفلت میں ہو اور شیار کرنے کیلئے پہنچے اللہ خبردار خبردار کسی نفس کو موت آنے ہی ستی جب تک اس کا لکھا ہوا رزق فَتَّقُ اللَّا اللہ سے ڈر ہو فَتَّقُ اللَّا وَأَجْمِلُ فِي تَلَبِي اللہ مجھے معاف کر رہے میں تو اندر گندہ ہوں لیکن مجھے اس حدیث کے جو دو مطلب ہے اجمِلُ فِي تَلَبِي کے دو معنے ہیں غلط طریقے سے مال نہ کماؤ صاف طریقے استعمال کرو رزق تو مل ہی جائے گا غلط طریقے سے حرام سے دوکے سے رشوت سے سوچ سے پھر مال آئے گا قدائے پاکی قصب اتنے پریشانی آئے گی کیونکہ اس کی پیچھے نبی کی بدعا ہے بخاری میں ہے بخاری شریح میں حدیث ہے جو غلط طریقے سے مال کماتا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے اس آدمی کیلئے جو مال کے وجہ سے اللہ کو حکم کو توڑتا ہے جھوٹ بولتا ہے رشوت لیتا ہے سود لیتا ہے دوسرے کو دکھا دیتا ہے یہ نبی کی بدعا ایک بدعا نہیں ہے مسلسل بدعائیں کی ہے نبی کی بدعا سے بچ سکتا ہے سونے کے کوٹی میں ہوگا لیکن پریشان ظلیل ہوگا سر نیچے پاؤں پر وائزن جب اس کے پاؤں میں کانٹھا جوبے تو اللہ اس کے کانٹھے کھو یہ نبی کی بدعا ہے بخاری میں حدیث ہے اس لئے میرے پیارے بھائی درخواست ہے اولاد کو حرام مان نہ لیا جاؤ اللہ بک سے نہیں مروا ہے حرام حرام میں بلکل پھر نیک عمل کرنے کی بلکل وہ توفیق ختم ہو جاتی ہے اسی پیسے دی پیدینی انسان میں حرام غزہ کے وجہ سے آتی ہے احمد اللہ حریرآہ مولا فرمانتی اسی پیسے دی غزہ حرام ہو پیدینی آئے گی تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے ہماری بھی ہمارے بچوں کی بھی مارف اور قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے قبیلہ اشہرین کہن اشہرین قبیلے کے کچھ لوگ مدینے میں پہنچے کہاں پہنچے مدینے میں پہنچے رات کے دیر سے پہنچے اس وزمانے میں ہوتلی نہیں تھی ایک آدمی کو بیجا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ ہم تو بوکے پیاسے ہیں ہمارے ساتھ کانی کے لیے اگر کچھ انتظام ہو سکتا ہے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ایک آدمی کو کافلے والوں نے بیجا وہ جب وہاں پہنچا تو نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہا ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرے ابھی تو موبائل نے قرآن پڑھنا ختم کر دیا میرے پیارے بچوں یہ بات خدای فاقی قسم ہمدردی کی پنیات پر کرتا ہمارے ساتھ کے ایک ولی ہے اتنا مجھے پورے ساتھ میں اتنا ولی آدمی نہیں آتا ہے نبی علیہ السلام کا پیغام آیا کہ لوگوں کو اس بڑے موبائل سے منع کر دو میں نے امت کیلئے بہت رویا ہے اس سے مجھے دکھ دیتے اور اکوڑا ہٹک میں ہمارے شاگر نے نبی علیہ السلام کو تین رات مسلسل دے گا کہ مدرسے کے طلابہ کو یہ بڑے موبائل سے روکتے یہ ایک آنکہ تجال ہے کانہ تجال ہے ضرورت کے وقت استعمار کو لٹیلی فیل کیلے اس میں اتنی گندی چیزیں آئی گی ساری رات ان کے ساتھ لگے ہوتا ہے صبح کی نماز تزا اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اللہ ہمارے یہ مولانا جمیل شاہ ابراہین والے کی قبر کو اللہ نور سے پڑھ دے فرماتے تھے پہلے دو دو دشمن تھے نفس سیطان ابھی تسرا یہ بھی پیدا ہو ضرورت کیلئے بغیر ضرورت اس میں یہ چیزیں دیکھنا ایمان کو بہت خراب کرتا ہے فتح نہیں میں اپنے طرف سے نہیں تکی عثمانی صاحب کے فتح میرے جیب میں ہیں جو پاکستان میں سب سے پڑا موتی ہے اکیتے نکنیتی سے ایک آدمی کسی عالم کی تقریب میں کالے گا اس کے سامنے آئیسی چیز آئیگی جو اس کو ڈسے گا تو میرے پیارے بھائیو میں یہ عرص کر رہا تھا کہ وہ قبیل والے آدمی نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں باروی باروی کے ابتدائے ہر عرضی روح کی ہر جاندار کی انسان تو چھوڑو ہر عرضی روح کی رزق کی ذمہ داری اور ایسے ذمہ داری نہیں ہے کہ امریکہ ایک زمانے میں اپانیوں کیلئے وہ راشن بیٹا لیکن وہ کارٹ بنانا ہوتا کہ میرے اتنے بچے ہیں فلانے جگہ رہے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے کارٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا ٹھکانہ بھی مجھے یاد ہے تم کہاں رہتے ہیں تمہارے کتنے بچے ہیں وہ مجھے معلوم ہے اللہ کو کارٹ بنانے کی ضرورت نہیں تو یہ آیت جو اس آدمی نے سنی نبی علیہ السلام کو بتایا بھی نہیں ہے کہ ہم قبیلہ والے آئے ہیں اور آپ ہمارا مدد کریں وہ سوچ میں پڑھ گیا کہ بھائی یہ تو ذمہ داری اللہ نے لے میں نبی کو کیا ہوں تنگ کروں واپس جلا گیا اور ساتھیوں کو کہا خوش حبری سنو کانہ آ رہا ہے وہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام سے کانہ آ رہا ہے کہ وہ توڑے دیر کے بعد کانہ آیا آج ساتھ ترفان بچایا گیا کہ کبھی زندگی میں کانہ نہیں تو پھر جو بچ گیا اپس میں مشغول آدمی کچھ یہ نہیں بتاتا کہ یہ بچ گیا بھائی یہ نبی علیہ السلام کو شکریہ بھی عدا کریں گے واپس لے کر کے اور ان کے پاس اور بھی مہمان ہے جب نبی علیہ السلام کے پاس واپس لے گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا بڑا شکریہ آپ نے بہت بہترین کانہ بیجا تھا نبی علیہ السلام نے کہا میں نے تو گوئی کانہ نہیں بیجا اس وقت آدمی نے بات ظاہر کی یا رسول اللہ میں آیا تھا آپ کے پاس لیکن میں نے آپ سے قرآن کے آیت سنی کہ ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے تو اللہ نے فرمایا جس نے ذمہ داری لی ہے اس نے تمہارا انتظام ہے اللہ سے جیسا کو مان رکھو گے اللہ ویسا کرے گا جیسا کو مان رکھو گے جیسا یقین رکھو گے اللہ ویسا مان تو میرے پیارے بھائی میرے بات کا اخلاقہ یہ ہے کہ رزق کے بارے میں منگئی سے گبرانہ نہیں ہے بس اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا اللہ نے جو لکھا ہے لیکن اس میں زیادہ پنسانہ نہیں ہے اجملو ایک تو حرام سے بچاؤ دوسرا اجملو زیادہ تفصیل میں نہ جاؤ توڑا کام کرو صبح سے شام تک نہیں ہے کچھ وقت دنیا کو دو دو کچھ دین کو دے لکمان حکیم کہتا ہے مہینے چار ہزار نبیوں کی صحبت ہے چار ہزار وہ اپنے پیچے سے نصیت کرتے ہیں بیٹا دنیا کیلئے اتنا محنت کرو جتنا ایدھر رہنا ہے آخرت کیلئے اتنا کرو یہ ہم اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں ہمارے سمجھ پر کیا ہے یہ سمجھ نہیں ہے خدا پاک کی قسم میں آپ کے ساتھ قیامت کے دن روئیں گے کہ یہ باتیں سنتے تھے ہمارا اس طرح خیال بھی نہیں جاتا تھا کہ قیامت کا بڑا دن آرہا ہے اس کیلئے کیا تیاری کرنا ہے چوبیس گنٹے میں آخرت کیلئے میں کتنا وقت دیتا ہوں اور دنیا بنائے جو کل چھوڑنا ہے یہ ساری چیزیں چھوڑنے ہیں جہاں جانا ہے وہاں کیلئے تیاری نہیں ہے نہ ہونے اس لئے پاکستان میں سب سے بڑے میرے معلومات کے مطابق جب یہ زندہ تھے شاید اس سے بڑا علمی تعالم یوسف بنوری وہ فرماتے اس وقت مسلمان کا یا تو آخرت پر ایمان ہے نا یا اگر ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے جنت اور دوزہ ایک تصور رہی گیا ہے ساری رہاتیں دنیا کی چاہتے ہیں دنیا پنجھ جائے آخرت پر ٹھیک ہی ہے اللہ ہم سب کو آخرت کا غم نصیب کرے جو آخرت کا غم کرے گا